بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹینک کو میدان جنگ کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ افواج کی فتح اور شکست میں اہم کردار ادا کرتی ہیں پاک آرمی ایک جانب اپنے لیے الخالد ون اور سپر الخالد جیسے جدید ٹینک بناتی ہے تو دوسری جانب اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوست ممالک سے بھی ٹینک حاصل کرتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم چائنہ سے حاصل کیے جانے والے جدید وی ٹی فو ٹینک جنہیں پاک آرمی نے الہیدر کا نام دیا ہے کے متعلق معلومات شیئر کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ دورانے جنگ دشمن کے لیے رونہ خواب ثابت ہوں گے انشاءاللہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہوئے کمٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں شکریہ دوستوں ویڈی فور چائنہ کا بنایا ہوا ٹی نائنٹی ٹینک پر بیس تھرڈ جنریشن مین بیٹرل ٹینک ہے اور اسے ایم بی ٹی تھاؤزن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ 2009 کے دوران شروع کی گئی اور 2012 تک پہلا ایم بی ٹی تھاؤزن ٹینک تیار ہو گیا جسے چائنہ نے مختلف مراحل میں ٹیسٹ کرنے کے بعد 2014 میں وی ٹی فور کے نام سے عام عوام کے لئے پبلک کر دیا پاکستان نے ممکنہ طور پر 2019 میں چائنیز کمپنی نورینکو سے وی ٹی فور ٹینک خریدنے کا مہدہ کیا تھا اور ماہرین کے مطابق پاکستان نے ابتدائی طور پر 176 کے قریب ٹینک چائنہ سے حاصل کرنے تھے پاکستان کے لئے بنائی جانے والے ٹینکوں میں ہماری آمڈ فورسز کی ضروریات کے مطابق موڈیفیکیشنز کی گئی ہیں اور انہیں ٹرانسفر آف ٹیکنولوجی یعنی ٹی او ٹی کی بنیاد پر ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں بنایا جا رہا ہے دوستوں اس ٹینک کا وزن بوینجا ٹن لمبائی 10.10 میٹر چڑائی 3.40 میٹر اور انچائی 2.30 میٹر ہے اس ٹینک کے اندر تین افراد یعنی کمانڈر ٹرائیور اور گنر کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وی ٹی فور ٹینک میں چائنہ کا بنایا ہوا تیرہ سو ہورس پاور کا حامل انجن استعمال کیا جاتا ہے جو اسے ستر کلومیٹر کی حد رفتار فراہم کرتا ہے جاندار انجن اور کم وزن کے باعث اس کی پاور ٹو ویٹ ریشو پچیس ہورس پاور پر ٹین ہے جس کے باعث یہ ہر قسم کے موسم اور زمینی حالات مثلاً ریتیلے سہران ہو انچے پہاڑ ہو چٹیل میدان ہو یا دلدلی علاقے ان میں استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اس جدید ٹینک کے بنیادی آرممنٹ میں ایک سو پچیس میلی میٹر کی سمود بور کینن شامل ہے جو کہ دورانے جنگ دشمن پر اے پی ایف ایس ٹی ایچ ای ایس ایچ اور ایچ ای ایٹی راؤنڈز کے علاوہ گائیڈڈ میزائز بھی فائر کر سکتی ہے وی ٹی فور ٹینک کے اندر 12.7 میلی میٹر کی ایک ادد ہیوی مشین گن نصب ہے جو کہ ٹینک کے اندر موجود کمانڈر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹینک ایک اور 7.62 میلی میٹر کی کویکزل مشین گن سے بھی لیس ہے دورانے جنگ دشمن کے حملہ کرنے کی صورت میں اپنے بچاؤں کے لیے اس ٹینک پر آرمر کی دو تہیں یعنی لیئرز موجود ہیں اس کی پہلی لیئر 500 میلی میٹر جبکہ دوسری لیئر 700 میلی میٹر تک کی آرمر پروٹیکشن فراہم کرتی ہے دوستو اس ٹینک پر اپنی حفاظت کے لیے موجود سب سے اہم جی ایل فائف ایکٹیف پروٹیکشن سسٹم ہے جو کہ دشمن کی جانب سے آنے والے کسی بھی قسم کے لیزر گائیڈیڈ میزائل کو ناکام بنانے کے لیے ان پر دو عادت گرنیڈ فائر کرتا ہے جس کے باعث یہ میزائل کبھی ٹینک تک پہنچ ہی نہیں پاتے یہ ٹینک آئی ایف ایف یعنی انفراریڈ فرینڈ اینڈ فو سسٹم لیزر وارننگ ریسیورز کے علاوہ سموک برینیڈ سے بھی لیس ہے وی ٹی فو ٹینک کے اندر این بی سی پروٹیکشن سسٹم ہے جو کہ اس ٹینک میں موجود کریو کو نیوکلئر یا بائیولوجیکل حملے کے دوران حفاظت فراہم کرتا ہے دورانے جنگ اپنی دوست افواد سے رابطے میں رہنے کے لیے اس ٹینک میں جدید کمیونکیشن سسٹم بھی لگایا گیا ہے دوستو 1965 میں دورانے جنگ جب سیالکورٹ کے قریب چونڈا کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے ٹینک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی جس میں اللہ کے کرم و فضل سے پاکستان فتح یاگ ہوا اسی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان اپنی عام کور پر خصوصی توجہ دیتا ہے پاکستان اس وقت مختلف قسم کے ٹینک مثلاً الزرار الخالد ون اور الخالد ٹو کے علاوہ وی ٹی فور یعنی الہیدر ٹینک بھی استعمال کر رہا ہے پاکستان ان ٹینک کو دہشتگردوں کے خلاف جنگوں میں بھی استعمال کرتا آیا ہے اور پاک آرمی میں شامل یہ ٹینک اس بات کے زامن ہے کہ اگر دشمن مہلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو اسے سب سے پہلے ان ٹینکوں سے نمٹنا ہوگا جو کہ اس کے بس کی بات نہیں پاکستان زندہ بات پاکستان آرم فورسز پہندہ بات